تین اگلیاں آپ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں تو یہ ساری پولیٹیکل لیول پر ہائی لیول پر اس کو بلیم گیم کرتے ہیں اور نیچے جو ہماری عوام ہوتی ہے اس کو بس یہی دکھا جاتا ہے پردے کی پیچھے دکھا جاتا ہے کہ انڈیا بورا ہے ہماری ٹیکس بک میں پڑھا جاتا ہے کہ انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے ہم خود کو بچانے کیلئے کہہ دیتے ہیں کہ دوسرے ملک نکے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے خود کے ہی لوگ اس میں انڈبال ہوتے ہیں مہارا کو پھدو بڑھایا ہے اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بھی جب ان کا نقصان کہتے ہیں ایک بات ہے ایک دوسری بات ہے کہ یہ اپنے بات سے آدمیوں کو یہ در آنا دیتے ہیں یہ کائے کے لیے دو تین در لکھر میں لیتے ہیں بڑھتیاں ڈالی بڑھتیاں ڈالی بڑھتیاں ڈالی بڑھتیاں ڈالی بڑھتیاں مہارے ہیں چینس ہندوڑے ہیں سیمٹی پھائی پچیس کروڑے ہیں ایک ارمہ ہماری اس خیتے میں آہاں پھر ہم بینچوں میں زلیل ہو رہے ہیں پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے یا دہشتگردی ہوتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کا بلیم انڈیا کو دے دیتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے پہلی بات ہر چیز جو ہوتی ہے نا ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے ہمیں خود کو بہتر کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ پر دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں غلط ہیں دوسری بات یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کچھ حد تک جو دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں جیسے ہماری بھی ہوتی ہے ہمارے اوپرنٹس ہم سے نیچے رہیں اسی طرح ان کی بھی ہوتی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اتنی ترقی نہ کرے کچھ حد تک وہ جہشت گردے بھی پھیلاتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے اندر وہ مومنٹس چلوا رہے ہیں یا کچھ بھی کروا رہے ہیں تو وہ بھی بلیم لگ کر سکتے ہیں نا کہ خالستان میں جو خالستان میں ہو رہا ہے یا جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں پاکستان انوال ہے پھر آپ وہ بھی مانیں بلکل ہم مانتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی بھائی کیونکہ اپنینٹس ہیں نا تو یہ بلکل ہوگا ایک دوسرے کو کرنے کے لیے یہ بلکل ہوگا یہ بلکل ہوگا یہ ایشیوز تو کسی ہاتھ تھا کہ ایک مطلب علیدہ ایشیوز ہیں لیکن جو عام ہے اب بھی مران خان صاحب نے بولا جی میری جو حکومت گریہ اس کے اندر بھی انڈیا انوالو ہے بھائی کیسے انڈیا انوالو ہے یہ بتائیں دیکھیں ہم لوگوں کو پہلے خود کو دیکھنا چاہیے اب دیکھیں اس کے اندر ہم اس بات کو ڈینائے نہیں کرتے کہ اس کے اندر دوسرے ممالک کا ہاتھ نہیں ہوگا یہ یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ کی انہوں نے بات کی اس کے اندر بے شک اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے وہ تعلقات نہیں تھے جب دوسرے ممالک کو آپ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ جب ان کو وہ سپلائن نہ کریں اور اپنی کنٹی کو اپنی پرائیریٹی رکھیں تو یہ این ممکن ہے کہ دوسرے ممالک اس حکومت کو گرانا چاہیں گے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے اس کا ذیمہ دار صرف اور صرف انڈیا ہوتا ہے لیکن کچھ ایک سینٹ تک لائی ٹو ٹونٹی پرسنٹ انڈیا ضرور ہوتا ہے اور اسی طرح انڈیا کے میٹرز میں پاکستان بھی انوالو ہوتا ہے لیکن بات وہاں پر آتی ہے کہ بلیم گیم کا سارا سسٹم ہے جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ تین انگلیاں آپ کی طرف کوئنٹ کر رہی ہیں تو یہ ساری پولیٹیکل لیول پر ہائے لیول پر اس کو بلیم گیم کرتے ہیں اور نیچے جو ہماری عوام ہوتی ہے اس کو بس یہی دکھایا جاتا ہے پردے کی پیچھے دکھایا جاتا ہے کہ انڈیا پڑھا ہے کہ انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے پچھلے نو سو سال سے پچھلے ہزار سال سے مسلم ہندو سکھ سارے ایک ہی لینڈ میں رہ رہ رہے تھے we have the same cultural heritage ہماری وہاں پر آگرا فورٹ ہے یہاں پر لہور فورٹ ہے شالی مار گارڈنز ہے وہاں پر دلی کا فورٹ ہے تو ہمارا بھی دل کرتا کہ ہمارا جائیں وہ دیکھیں ان کا بھی دل کرتا یہاں پر ہے لیکن ان کے وہاں پر ایکسٹریمیسٹ ہیں آر ایس اس اور اس طرح ہمارے یہاں پر بھی کچھ ایکسٹریمیسٹ ہیں ان کے یورو آئر وہ ہر جگہ ہی چلتی ہے وہ اس لینا اگر ہمارا ایشین یونین بن جائے تو ہم ان سے زیادہ ریوینے جنریٹ کریں گے یہاں پر ان سے زیادہ ڈبل ٹرپل پپولیشن ہے اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ٹریڈ بالکل بہترین ہو گیا تو آپ خود ہی بتائیں کہ دونوں کنٹریز کی ایکانومی اور جی ٹی پی کتنی انکریز کریں ہم دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی بجائے اگر ایک دوسرے کو ہم ممالک سپورٹ کریں تو ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا باقی جو بات ہے ادھر فالٹ کدھر آ جاتا ہے دیکھیں جب کومن پبلک سے بات کی جاتی ہے سوڈنٹ سے یا سیٹیزن پاکستان کے یا انڈیا کے وہ یہ ہی چاہتے ہیں یہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ہم خراب کریں یا پاکستانی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے انڈیا کو خراب کریں انڈیا کے لیے نقصان سوچیں تو پھر یہ مسئلہ ادھر کیریٹ ہوتا ہے مسئلہ ادھر کیریٹ ہوتا ہے سر کے جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں جو آپ کا میڈیا ہے ان کے لیے ہوت ٹاپک ہے بھائی ایک دوسرے کے لیے اوپنٹ بننا ہم لوگوں کی ایک طرح سے مجبوری ہے ہمارے پولیٹیشنز کی جب تک وہ آگے میڈیا کے اوپر یا جب تک وہ آگے اپنے لوگوں کے اندر ریلیجیس طور پر سب سے ایک مین فیکٹر دونوں طرف وہ ادھر اپنے ہندویزم پہ گیم کرتے ہیں یہاں ہم لوگ اسلامیزیشن پہ سوری لیکن یہاں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ مسئلہ آتا ہے ایکسٹریمسٹ پہ اب یہاں سے ہم ان کو بلیم کرتے ہیں وہاں سے وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں یہ پولیٹیشنز کی ساری بات ہے عوام کے اندر کوئی ایک دوسرے کے لیے ہیٹ نہیں ہے بھائی یعنی میڈیا یا جو ان سے وہ چیز نہیں دکھارے جو ریلٹی میں عوام دول ملکوں کی عوام چاہتی ہے بلکل بلکل یہ ٹھیک بات ہے کہ میڈیا کبھی بھی وہ چیز نہیں دکھاتا جو سچ ہوتی ہے وہ چیز دکھاتا جن سے کہ انہیں فائدہ ہو جن سے انہیں فائدہ ہو بہت اچھا لگا پاکستان کی یہ سوڈنٹس ہیں اور بہت انرجیٹیک ہے ویہے میں انہوں نے بات کی کہ ہم پاکستانی تھی بلکل نہیں چاہتے یہ سودنٹس بلکل نہیں چاہتے جو انڈیا کا نقصان چاہے اور نہ ہی انہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز جو بھی نقصان ہوتا ہے پاکستان کا وہ انڈیا کرتا ہے کسی حیاتہ کا اگر انوالو ہوتا ہے تو پاکستان بھی بہت حد تک انڈیا کے ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتا ہے شکریہ جی اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام عروج کیا کرتی ہیں سٹڈی کر رہی ہوں آپ کا نام لیلا لیلا سٹڈی کر رہی ہیں انوالو ہوتے ہیں کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہماری پولیٹکس اور اس طرح کے سارے چیزیں تو پھر ہم کیوں ہر بات پہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے ایون کوئی پرائم نیسٹر کی سیٹ بھی جاتی ہے نا جیسے عمران خان صاحب کی وہ انہیں ڈی سیٹ کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ انڈیا انوالو ہے اور کوئی اگر اٹیک ہوتا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں انڈیا انوالو ہے کہ ہمارے خود کے ہی لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو یہ سوچ ہماری سوچ کیسے بدلے گی آپ کو آپ سوڈنٹ ہے میں بھی سوڈنٹ ہوں ہم نے ہی کل کو ملک چلانا ہے ہم نے ہی اویرنیس لانی ہے اپنے ملک میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسے یہ سوچ بدلے گی ہماری ہمیں خود کو بہت شعور بنانا چاہیے تھوڑا سا سٹڈیز کرنی چاہیے اس بارے میں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے کس کا ہاتھ پیچھے ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہمیں جانا چاہیے اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اویرنیس پیدا کریں اس چیز کے بارے یعنی کہ اویرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام شاہد گریشی کیا کرتے ہیں میرا آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے پاکستان میں ہم سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی یہ انڈیا نے کروایا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی غلط ہوتا ہے وہ انڈیا کرواتا ہے اسی آپ بھی کرنے ہیں کہ انڈیا نہیں اسی آپ کرنے ہیں کیونکہ اسی ہر وقت ہر بندے ہی میاد کرنے ہیں امریکہ ہی میاد کرنے ہیں اور انہیں ہی چلنے ہیں چینہ کی بھی چینہ ہی چلتا ہے ہم ساڑی امتاز کرتا ہے اسی آپ ہر چیز بھی دائی جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں سانوں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہو رہی ہے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل کا ذمہ دار انڈیا ہے نہیں انڈیا نہیں ہم خود ہیں بھائی انڈیا کے ہیں اگر بزہتے ہیں دکان در دہ سر بھی تو دکان در سو دہ رہے ہیں یعنی ہم خود کہیں نہ کہیں اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں اور نام ہم انڈیا کا نہیں نہیں یہ بہا غلط ہے اسی آپ غلطے کہیں ایک چیز پنجار میں ہی ملتی بھی ہے انکل جی بہتری کیسے آ سکتی ہے دیکھیں ہم نہیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو ہم کیا ایسا کریں گے پاکستان بہتر ہمارے لیڈر صحیح ہیں ہم خود صحیح ہیں لیڈر صحیح نہیں ہم نہیں صحیح بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ میں پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے ہم لوگ اس کا بلیم انڈیا کو دے دیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا ہی انوالو ہے ہماری ہر نکامی میں نہیں جی ہم خود ذمہ دار ہیں پاکستان ذمہ دار ہیں ہمارے یہاں کے جو حکمران ہیں وہ ذمہ دار ہیں پریشان تو ہم ہیں مسائل تو ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے حکمران یا ہم پاکستانی خود بھی عوام بھی اگر انڈیا کو بلیم دیتی ہے تو اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمارا نقصان ہی ہے ہمارے تلوکات خراب ہوتے ہیں تلوک خراب ہو رہے ہیں پھر یہ ہی ہے کہ اور پریشانی سامنا میں کرنا پڑ رہا ہے نیچے درجے کے لوگوں کو اوپر والے تو ٹھیک ہے اپنا گزارہ کر رہے ہیں یا دیکھیں اتنی سکت دوب میں سیلرییاں بڑھنی رہی کرائے بڑھ رہے ہیں دکے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان خود ہی ذمہ دار ہے پاکستان خود ہی ذمہ دار ہے مہرب کا بندہ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہے اسلام علیکم انکل جی آپ کا نام محمد اشروف کیا کرتے ہیں بہت سارے انگلینڈ میں ہوتا ہوں انگلینڈ میں ہوتے ہیں بیدر آئے ہیں یا اس لنڈ میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو بھی کچھ گلت ہوتا ہے مہنگائی ہو جے یا دہشتگردی ہو جے بام دماغا ہو جے کچھ بھی ہو جے اسے ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز انڈیا ہی کرتا ہے پاکستان میں میں آپ کو باتھوں ان لوگوں نے مارا کو پھدو بڑھایا ہے اگر وہ کرتے ہیں یہ بھی جب ان کا نقصان کھاتی ہے ایک بات ہے دوسری بات ہے کہ یہ اپنے ادھر باٹر سے آدمی کو ادھر آنے دیتے ہیں یہ کائے کے لیے ادھر نوکری کھاتے ہیں دو تین در لکھر پہ لیتے ہیں بڑھتی ہیں ڈالی اور آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا یا امریکہ یا کوئی بھی جس پہ ہم الزام لگاتے ہیں وہ پاکستان کو ہی کیوں نقصان پنچانا چاہتے ہیں ایک سوچنے والی بات ہے پاکستان کے اندر ہمارے جو آدمی میں ہوں تو ہمارے پیسے کے ساتھ بکھی گئے ہیں ہمارے نبی میں بولا تھا کہ دنیا کی ترہ ترہ کی ضرورت ہے میری امت ہوگی پیسے بکھی گئے ہیں ہم لوگ خود پیسے بکھی گئے ہیں نہ ہمیں انڈیا کا مہرکہ کے لیتے ہیں کہ مہرکہ ہی تر آجتا ہے نہ ہم پیسے لے مہرکہ کھانے کے لیتے ہیں میں آج ہاتے تھا میں آج ہاتے تھا مہرکہ جانا جا ہی ٹکر لینی ہے ہم خود کرتے ہیں ہم خود ذیمہ دار ہے ہم اپنے ملکہ خود بیڑا کر رہے ہیں انڈیا پہ الزام لگانے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے تعلقات ہمارے ختم ہو رہے ہیں اندر مارا چالی کروڑے بندہ ہے چلو وہ کرتے ہیں یہ ہی نہیں کرتے لیکن فرض کیا وہ کرتے ہیں آپ مجھے بولے اگر وہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات انڈیا سے بہتر ہونے چاہیے ہمارا ہم سایا مولک ہے وہ ترقی بھی کر رہے اگر ہم اسے تعلق اچھے رکھیں گے ہمارا اثر بہتی کیا ہے یہ جو ان کا ظلم کر رہے ہیں کشمی کے ساتھ یہ اچھا نہیں کر رہا وہ اچھا ہے تم نے مارا کوئی کالی یہ جو نجائے جوت کو مہا رہے ہیں جو مارے پاکستان بھائی تھے سن گھنٹا کوئی کانپڑی مارا اور وہ کچھ نہ کھنٹا کوئی کم بھی کر Roberts اس طرح ہم نے دیلے ہی دیلے ہیں ہم ان کے باس نئے اچھا نہیں ہے ابھی بھی جنگ ہو گی ابھی بھی جنگ ہو گی تو آخر کنٹا کوئی کچھ ان کو مارش رہے ہیں ہم 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 خود پاوروال چھوچ چھوچٹ کروڑ لاؤ پنگلاتیر چھوچٹ کروڑ لاؤ پنگلاتیر پچیس کروڑی ہے ایک عرب ہے ہماری اس خیتے میں آہا پھر ہم بینچوں میں زلین ہو رہے ہیں مارکہ رہے ہیں یہ ہماری نیتیں خراب ہیں ہماری نیتیں خراب ہیں ہماری خراب ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام عمر کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتا ہوں میراج کا قویسٹن یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے کیا اس کا ذمہ دار صرف انڈیا ہوتا ہے نہیں ہم لوگ کچھ خود بھی ہوتے ہیں ہماری اپنی حکومتیں بھی ہیں سارا کچھ کرانے والی ہماری اپنی حکومتیں ہیں پھر ہم کیوں ہر چیز پہ الزام لگا دیتے ہیں اگر کسی کی حکومت گرتی ہے کسی بھی سیاستدان کی پرائیم نیسٹر کی حکومت ختم ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی انڈیا نے گرائی ہے اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا نے کروایا ہے اگر کرپشن ہوتی ہم کہتے ہیں اس میں بھی انڈیا اگر ہماری ٹریڈ میں کوئی ایمپورٹ ایکسپورٹ میں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی انڈیا کی سازش ہے کیا وجہ ہے ایون ہم تو آج تک آج کل یہ بھی کہہ دیتے ہیں اگر ہمارے یہاں پہ موسم بھی خراب ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی انڈیا کی طرف سے ایسے یہ سازش ہے انڈیا نے کوئی ایسی گیس چھوڑی ہے جس کی وجہ سے موسم خراب ہو گیا نہیں ہماری اپنی اندر کی ہماری اپنی گلتی ہیں یہ ہمارے اپنے حکومدانوں کی گلتی ہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اور بس ایکسپٹنس کا مسئلہ ہے یہ سارا کیا آپ سمجھتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں ہم نے اور آپ نہیں مل کے عقل کو پاکستان کو چلانا ہے تو کیا اس چیز کا حل کیا ہے اس چیز کا حل یہ یہ ہر انسان کو خود کو بہتر کرنا پڑے گا سب سے پہلے جب تک ہم لوگ خود کو بہتر نہیں کریں گے تب تک ہماری حکومتیں بھی بہتر نہیں ہو سکیں گی زاہری بات ہے جو حکومت ہے وہ بھی ہمارے ہم عوام میں سے ہی نمائند ہے ہم لوگ خود کوئی نہیں بہتر کرتے ہم لوگ خود کرپشن نہیں چھوڑتے ہر بندے کو جہاں پہ موقع ملتا وہ کرپشن کرتا ہی کرتا ہے جب تک ہم لوگ خود کرپشن کرنا چھوڑ دیں گے تو ہی اپر لیول پر جا کرپشن کم ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں انڈیا کو بلیم کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے اب آگے باڑھ کے آگے بہتر سوچنا چاہیے بجائے وہ ہی وہ پرانی سوچ کے جو کروایا امریکہ نے کروایا جو کروایا انڈیا نے کروایا نہیں ہمیں خود کو پہلے بہتر کرنا چاہیے پھر ہمیں کسی اور کو بلیم کرنا چاہیے جب ہم لوگ خود بہتر ہوں گے تو پھر کوئی اور بھی کچھ نہیں کر سکے گا بہت شکریہ جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام